بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سید سلمان گل پروگرام محشت بحشت میں آپ کا خیر مقدم ہے آج بھی بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات انشاءاللہ ہمارے لئے بطور پیغام بطور نصیحت اور یقین کریں دنیا آخرت کی بھلائی اور نجات کا زامن ہے یہ کلمات جو ان صوفیاء باسفا کی زبانوں سے جاری ہوئے ہیں اور ان کی مجالس بھی اسی بات پر مطلب ایک بہترین دلالت ہے کہ جب بھی یہ جمع ہوتے قرآن و حدیث کی بات کرتے اللہ کی بات کرتے رسول اللہ کی بات کرتے محبت رسول کے پیمانے محبت خداوندی ان کے ازگار میں شامل رہتی تھی اور جو لوگ انہیں سنتے تھے وہ بھی ظاہر ان پیمانوں سے لبریز لوگ تھے قطب عبدال قلندر ان مجالس سے اٹھ کر ایسے ہی نہیں ہوا کرتے تھے ناظرین ظاہر ہے کہ وہ سب صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغ اور یہی اللہ رب العزت کا رنگ جن لوگوں پر چڑا ہے ان کے پاس بھی کوئی بیٹھا تو اس پہ بھی رب کا رنگ آیا ہے بہرحال ناظرین اکرام بہت خوبصورت ظاہرے پرگرام میں موضوعات ہوتے ہیں کیونکہ موضوع ہمارا خود کردہ نہیں ہوتا وہ تمام تر باتیں ہوتی ہیں جن علیاء کاملین کی مجالس میں اور آپ یوں کہہ لیں کہ گیدرنگز میں ہوا کرتی تھی آج بھی خانقہوں کو اس طریق پر چلنے کی ضرورت ہے اور یہی خانقہی نظام ہے جو صوفیاء اکرام نے متعارف کرایا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سوا کوئی خانقہی نظام نہیں ہو سکتا یہ اور بات ہے کہ کچھ رسومات بھی رب کی طرف بلاوے کی جھلک دکھاتی ہیں لیکن اصل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں حضرت اللہ مولانا حافظ محمد وحث احمد صاحب حضرت اللہ اکرام حسین القادری صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جناب سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ مستقل ہمارے ساتھ ہیں تشریف لاتے ہیں اور بہت سارا فیض ہم لوگ سمیٹ لیتے ہیں ناظرین اکرام آج بھی ملفوزات بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ میں سے کچھ حصہ کچھ گوشہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اسرار الالیہ کی ایک مجلس اور قلم بن کیا ان اذکار کو حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ لاست اپیسوڈ میں بھی بابا صاحب کی ملفوزات تھے اور خواجہ بدر الدین اسحاق کے توصل جو اس امت تک پہنچے ہیں اور آگے آنے والوں کے لئے بھی ظاہر ہے یہ ایک فیض مسلسل ہے حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران مجلس بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی واصل سے پوچھا گیا عشق حقیقی میں ثابت قدم کون ہے فرمایا جس کا دل اور زبان آپس میں موافق ہوں لہذا پہلے عشق حقیقی دل پر ظاہر ہوتا ہے پھر زبان پر جب دل اور زبان عشق سے آپس میں مل گئے تو وہ محبت حق ہو گئی وہ محبت سمجھیں عمر ہو گئی حضرت اللہ حافظ محمد او ایس احمد صاحب مارسط موجود ہے اللہ حافظ صاحب how is possible آج کے دور میں میں دیکھیں یہ تو ظاہر ہے اولیاء کاملین کی باتیں ہیں نہ جانے کتنے آج بھی اولیاء پھڑتے ہیں ہم میں موجود ہوتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا لیکن زبان اور دل موافق ہو جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں دیکھیں ایک میسج بھی جاری جواب میں شامل کیجئے گا کیسے ممکن ہے اور دوسرا کیا مسلحت کیا حکمتیں ہیں ان تمام تر نصیحتوں میں حضرت اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً اس میں خواجہ صاحب نے جو بات کی وہ انسان کے زبان اور اس کے دل کی آپس میں موافقت کی بات کی ہے اور اگر ہم اس کو ایک اور آسان جملے میں کہنا چاہیں تو یوں خواجہ صاحب نے بات کی ہے کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کے موافق ہو اس کا ظاہر اس کے باطن کی طرح ہو اور اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہو مطلب بات وہ کہہ رہے ہیں آپ دو رنگی چھوڑ دیں یا کرنگ ہو جائے یا کرنگ ہو جائے زبان ہو جب دل کی رفیق یہی ہے کلندروں کا طریقہ ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق ازل سے یہی رہا ہے کلندروں کا طریقہ اب یہ جو ظاہر اور باطن کی کشمکش ہے اس میں سلبان دیکھیں کہ جو ظاہر ہے نا اس کے لیے تو اس کے سمارنے کے لیے اس کی خوبصورتی کے لیے تو کیا کچھ نہیں ہو رہا بلکل صحیح کہہ رہا ہے انسان کو کالے سے گورا کرنے کے لیے اور اس کے چہرے چمکانے کے لیے ہزاروں قسم کی بیوٹی کریم صاحب دیکھ لیں اب تو میں نے سنا کے انجیکشن لگ رہے ہیں انسان کا چہرہ خوبصورت لگے اور اچھا لگے خریدہ ہوا نور آتا ہے چہرے مگر سوال یہ ہے کہ دل کے لیے بھی کوئی کریم ہے دل کے لیے بھی کوئی انجیکشن ہے اس کے لیے بھی کوئی کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے بھی کوئی تیاری کی جا رہی ہے جبکہ free of cost ہے یا سامان جواب فرما رہے ہیں دل کے لیے انجیکٹنگ ہو رہا ہے تو یہ قرآن کریم نے بھی کہا نا اللہ اکبر جو تم کہتے ہو وہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے اور جو نہیں کرتے ہو وہ کیوں کہتے ہو حضرت داتا صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے آپ نے فرمایا کہ بھئی جیسا تُو ظاہر کرتا ہے ویسا ہو جا ہائے 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 بھئی کیا کمال کا جملہ ہے سبحان اللہ جیسا تُو ظاہر کرتا ہے ویسا ہو جا اور فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں کر سکتا تو جیسا تُو ہے ویسا ظاہر کر اللہ اکبر بڑی گہری بار بڑی گہری اور آج کی دور پہ تو بڑا implement ہو رہا ہے جیسا تُو ظاہر کرتا ہے ویسا ہو جا اور یہ نہیں تو پھر تو جیسا ہے ایسا ظاہر کر یعنی یا ظاہر کو باطن کے موافق کر یا باطن کو ظاہر کے موافق کر قرآن نے بھی کہا نا دیکھیں دو چیزوں کی بات کی ہے ایک ذکر اور ایک دل کا وجل دل کا خوف یعنی اگر زبان سے ذکر ہو رہا ہے تو دل میں خشیت کیوں نہیں آ رہی دل میں خشیت اور ڈر کیوں پیدا نہیں ہو رہا وہ ذکر جو صرف زبان پر ہو اور دل تک نہ پہنچ سکے اس کا کیا فائدہ ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے تو وہ فرماتا ہے مومن کامل وہ ہے کہ زبان پر اگر ذکر آئے تو دل بھی لرز اٹھے دل پر بھی وہ کیفیت تاری ہو جائے تو آج اس چیز کی ہمارے معاشرے میں اور یہ خوضہ صاحب نے بڑی ایک بنیادی بات کی ہے کہ انسان کا جو ظاہر اور باطن ہے اور اس کی جو موافقت ہے اور ان زبان کا جو ہے وہ دل کے حال کے مطابق ہونا ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑی اہم اور بڑی ضروری چیز ہے اللہ اکبر میں ناظرین اکرام اس کے بعد جو بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ سے اور علماء سے شیئر کرتے ہیں اے درویش توبہ تین قسم کی ہوتی ہے حال ماضی اور مستقبل حال کیے ہوئے گناہوں سے ندامت اور توبہ کرنا ماضی یہ دشمنوں کو رازی کرے اگر کسی سے کوئی چیز چھینی جائے تو واپس کر کے توبہ کرے وگرنا قبول نہ ہوگی اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اس سے معافی مانگے جس شخص کو برا بھلا کہا جائے اگر وہ مر جائے تو غلام ازاد کرے اللہ اکبر حکمتوں کا سمندر اگر شراب پینے سے توبہ کرے تو لوگوں کو شربت اور تھنڈا پانی پلائے خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت گناہ کی بات معذرت کرے مستقبل یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کی ٹھان لے اور اس کے حوصلوں میں اڑان ہو اتنا آزاد کہ آکاش کو چھو سکتا ہو ایک چھوٹی سی تمنہ میں گرفتار بھی ہو اور وہ تمنہ وہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے علامہ صاحب کیا فرمائیں گے رب کی رضا میں راضی ہونے والے جو بندے ہیں ان کا پریکٹیکل سمجھا رہے ہیں بابا صاحب کہ اگر تم یہ کر لو تو بے شک رب تم سے راضی تم رب سے راضی کیا فرمائیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلمان بھائی اور جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ بابا صاحب ہم کو یا مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ جو ہماری جو اپیسوڈ تھی اس میں بھی توبہ کا اسی طرح کا ایک انداز تھا لیکن وہ پیٹرن مختلف تھا بلکل یہاں ایک جہت اور ذکر کی جا رہی ہے اور توبہ کو زمانے کے اعتبار سے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ توبہ کی کیفیات زمانی اعتبار سے کیا ہوں گی اچھا اگر بابا صاحب کے اس فرمان کو ہم سامنے رکھیں کہ ماضی حال مستقبل تینوں کیفیات کی توبہ ہونی چاہیے تینوں زمانوں کی توبہ ہونی چاہیے تو اگر یہ فرمان ایک طرف رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارے علماء نے جو شرائط توبہ کی ذکر کی ہے انہیں سامنے رکھتے ہیں تو گویا یہ دونوں ایک ہی باتیں نظر آتے ہیں جو شرائط ذکر کی گئی پہلی شرط یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو گیا بلکل ٹھیک ہے پھر ساتھ فرمایا کہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو ترک بھی کرے یہ نہیں کہ رات کو توبہ مانگے اللہ تعالیٰ تو بے نمازی میں بے نمازی ہوں آج کے بعد نماز ترک نہیں کروں گا مگر جب صبح کا وقت ہوا تو فجر میں پھر سوئے پڑے تو کہا کہ یہ لازم اور ضروری ہے اور توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے کہ جس گناہ کے لئے رب زلجلال کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے رب سے معافی مانگ رہا ہے تو اسے ترک کرنے کے لئے بھی ہمیشہ تیار رہے اور مکمل اس کا ارادہ ہو کہ اس کو اب اس نے ترک کر دیا اور باز رہے تو گویا توبہ قبول ہوئی جی بلکل باز رہے تو اور تیسری قسم یعنی تیسری جو شرط ہے وہ ذکر فرمائیں کہ وہ گناہ کو دمارہ نہ کرنے کا عظم مسمم اور ارادہ رکھتا ہے یہ تینوں شرائط توبہ کے لئے لازم اور ضروری ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو رب زلجلال ان قلبی کیفیات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا پھر یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات اللہ ہم صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین اکرام ہشت وائشت میں بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ایک بار پھر ملاقات ویلگم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت وائشت میں آپ کا مجزبان صحیح سلمان گو لازر خدمت ہے بابا فرید مسخود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی کے ملفوضات میں سے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں علماء اس پر گفتو شنید فرمارے ہیں حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی نے انہیں قلم بن کیا ہے اسرار الاولیاء کی ایک مجلس میں سے کچھ ذکر ہے اور خوبصورت گفتگو فرمارے تھے اللہ اکرام حسین القادری صاحب جی سلمان بھائی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو شرائط توبہ کے ذکر ہوئی ہیں اور بابا صاحب کے یہ فرمان یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کی ترجمانی کر رہے ہیں اور دونوں سیمیلر ایک کی پیغام عطا کر رہے ہیں اچھا پھر یہاں جو مزید ایک بڑی خوبصورت اور بنیادی بات ذکر کی ہے یہاں صرف حقوق اللہ کی بات نہیں بلکہ توبہ حقوق اللہ کی بات اگر کسی کا دل دکھایا ہے کسی کا مال خصب کیا ہے یا کسی کی حوصلہ شکنی کی ہے کسی کے حقوق کو تلف کیا ہے تو فرمایا کہ ضروری ہے کہ پہلے ماضی میں جا وہاں جا کر اس سے معافی مانگ اس سے راضی کر اپنی ذات سے اور جب وہ راضی ہو جائے تجھے معاف کر دے تو پھر رب زلجلال کی بارگاہ میں ارز کر باری تعلیٰ تیرے بندے نے بھی معاف کر دیا ہے تو تو رحم الرحمین ہے تو طواب ہے تو قریب ہے تو بھی معاف کر دے یہ ماضی کے ساتھ جوڑ دی اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ بھائی جس کا تُو نے مال کھایا ہے جس پر تُو نے ظلم کیا اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اب معاملہ ختم ہو گیا کہا نہیں تب بھی رب کو راضی کرنے کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ وہ جو تُو نے گراہ کر لیا اس کی حق تلفی کی ہے اس کے لیے تو صدقہ و خیرات کر غلاموں کو آزاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر اس لیے ہمارے صوفیاء نے کہا ہے کہ ایک توبہ دل کی ہے ایک توبہ زبان کی ہے اور جو توبہ دل اور زبان کی موافقت کے ساتھ ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اس میں بزید چار چار تب لگ جاتے ہیں کہ جب عمل کے ذریعے سے بھی اس توبہ کو قائم کیا جاتا ہے اور وہ عمل کی توبہ کیا ہے کہ جس چیز سے رک گیا تو پھر رک گیا جس کے لیے وعدہ کر لیا بس اس وعدے پر قائم ہو گیا اور عمل کی توبہ یہ بھی ہے کہ جو پیچھے کیا ہے اس پر ہمیشہ شرمساری رہے جب حال میں رہا تو ہمیشہ نادم اور شرمساری میں رہے کہ یہ مجھ سے ہوا تھا اور اس کو یاد کر کر کہ دمارہ پر رب سے معافی طلب کرتا رہے اور اس معافی کے لیے رب کی مارگاہ میں کفارے ادا کرتا رہے کبھی غلاموں کو آزاد کرے کبھی غریبوں کو کھانا کلائے کبھی مسکینوں کے کام آئے اور رب کی مارگاہ میں صدقہ و خیرات کر کے اس عمل کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے یہ آشکار کریں کہ توبہ ہوئی توبہ رب نے قبول کی توبہ قبولیت کے بعد مجھے عمل کی توفیقات عطا کی یہ سب اسی کے کرم سے ہے اب اس کے باوجود میں اپنے آپ کو نادم اور شنویندہ رہتے ہوئے رب کو مزید رازی کرنے کے لیے رب کے عطا کی ہوئے مال سے صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے سے بھی اپنے رب کی مارگاہ میں زندگی کوشش اور جستجوبہ کرتا رہا ہوں کیا بات ہے علامہ صاحب تخاتب مطمئنہ والی جو بات ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے یعنی جو تیری رضا بطلب خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیا فرمایے گا علامہ صاحب علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی اور اس کو جو زمانوں کے ساتھ بابا صاحب نے جوڑ دیا ہے کہ ماضی ہے گناہ کے اعتبار سے تو اس کی یاد ہے ماضی یاد رہے یعنی مستقل رب کی بارگاہ میں رہے گا یعنی ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ہم نے ایک نیکی کی نا وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے اور گناہ دوسروں کے یاد رہتے ہیں گناہ اپنا تو یاد نہیں بھول جاتے ہیں یہ بڑی پیاری بات ہے کہ آپ کا ماضی آپ کی توبہ سے جڑا ہو مجھ سے کیا گناہ ہوا تھا وہ یاد آتا رہے اور آپ اس پر ایک تو اپنی حیثیت بندے کو پتہ چلتی ہے کہ میں ہوں کیا نادم تو رکھے گا بندے کو تو ماضی کا اگر تعلق ہو تو یاد اور حال کا تعلق ہو تو ندامت یہ نہ ہو کہ جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں آگے جا کے یہ کوئی کرنا ہے یہ نہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کعبے کا پردہ بھی پکڑ کے کھڑے ہیں اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں نے واپس جا کے وہی کچھ کرنا ہے تو پھر بھئی ندامت کہاں سے آئی تو کس بات کی طور پر وہ کعبے کا پردہ کیا کام دے گا آپ کو صحیح بات ہے آپ اگر اپنی دکان کے اوپر لکھ لیں جی حادہ من فضلی ربی اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ ہم بہت اب تک بنی ہوئی ہیں اور نیچے آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں نیچے آپ ملاوٹ کر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ رب کا فضل ہے یہ رب کا فضل ہوا یہ کوئی رب کا فضل ہوا تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ ایکسپلین کر رہے ہیں وہ کیا شرمندگی ہے بھی بلکہ بذرگان دین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب تم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہو تو دل کی طرف غور کرو دل میں اس گناہ کی لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں آپ نے اس گناہ کے بارے میں سوچا اور آپ کو اچھا لگا جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس سے توبہ کہاں ہوئی آپ اس کی لذتوں کو ختم کر دیں تو دیکھیں ماضی ہے یاد اور حال میں ندامت اور مستقبل میں ارادہ ارادہ کہ اب نہیں کرنا یہ تین چیزیں جو ہے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اچھا یہ تین چیزیں آ جائے نا تو پھر وہ توبہ توبہ بن جاتی ہے وہ توبہ ہے یہ تین چیزیں اور حضور شرائط توبہ پوری ہو گئے اسی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی توبہ تو اگر کوئی دن میں ستر بار بھی کرے نا یعنی یہ تینوں شرائط تھی اور پھر گناہ ہو گیا تو پھر بھی پکڑ نہیں ہے یعنی یہ دوبارہ توبہ کریں گے اللہ ستر دفعہ ایسے آؤ قبول ہو جائے گی ہاں اگر ان شرائط میں کمی ہو گئی دل کہیں اور زبان کہیں اور زبان سے توبہ توبہ اور جام بھی بھرے جا اگر یہ توبہ ہے اس کو حضور علیہ السلام نے اللہ سے استہزا اور مذاق قرار دیا ایسا بندہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے ہاں بار بار ظاہر چلے انسان ہے خطہ کا پتلائم اس کمیٹمنٹس ہو جاتی ہیں اٹ لیسٹ یہ کوالٹیز تو نہیں کہیں ہاں توبہ کا جو میار ہے نا وہ توبہ کا میار وہ استغفار آپ دیکھیں نا میں عرض کروں سلمان بھائی اللہ پاک نے جو یہ فرمایا نا کہ میں اس پوری امت کو عذاب نہیں دوں گا تو اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میں اس دنیا کو اس لیے اجتماعی عذاب نہیں دے رہا کہ اے مصطفیٰ آپ بیچ میں موجود ہیں اللہ اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور میں اس لیے اس امت کو عذاب نہیں دوں گا کہ کہیں سے وہ نالے بلند ہوتے ہیں وہ آہیں بلند ہوتی ہیں کوئی استغفار کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے اے ہمارے رب ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں یہ جو توبہ استغفار ہے اس نے تو پوری امت پر ایک پردہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ شرائط ہونی چاہیے جس کو بابا صاحب نے فرمایا ہے جب ان شرائط کے ساتھ آپ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے آپ دیکھیں نا بیرون ملک جانے ہوں تو آپ کے کاغذات پورے ہیں آفس جانے ہیں جانا ہے تو آپ کے قوائد و زوابط پورے ہیں ایک رب کی بارگاہ ہے جہاں آپ زوابط و قوائد پورے کر کے نہیں جارے جو کہ یقینی ہے یہ تو آپ کے اصول ہیں شرائط ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے پہنچنا ہے بہت خوبصورت کلام کیا اللہ حضرت قبلہ آج کا دور آپ کے سامنے میں نے دیکھا ہے ہمارا ینگ سٹرز زیادہ ٹارگیٹ رہتے ہیں ظاہر ہے وہی ہمارا مستقبل ہیں تو آج کے دور میں جب انسان کو گناہ کر کے پتہ ہی نہیں ہے وہ گناہ کر رہا ہے دیکھیں میں آپ سے سوال جو کرنے لگا ہوں جو ایک امپورٹنٹ کہ کوئی ایسی صورت ہم قائم کریں آپ جانتے ہیں ہمارا پڑا مشکل ہے ہمارے لئے اس راستے پر آنا اللہ کرے آپ کی بات سے اور باتوں سے ہماری امت اور یہ لوگ اس راستے پر آئیں لیکن کچھ ایسا راستہ نکالیں اس توبہ کا اس دور کو پیشے نظر رکھتے ہوئے جاہاں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے نا میں نے گناہ کیا وہ ایکسیپٹ تو بعد میں کرے گا پہلے تو وہ کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں ہے تو ایسا کور فارمیلہ دیں کہ سلمان بھئی آپ کی اس بات سے مجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو امید افضا حدیث مبارکہ ہے اور علامت صاحب نے بھی اشارتاً اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اگر شرائط کے ساتھ اگر دن میں ستر دفع بھی معافی مانگے گا تو میرا رب عطا کرے گا فضل بھی ہوتا رہے گا عبادت میں شامل ہے آج کا علمیہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا اور گناہ میں انسان مبتلا ہونے کے باوجود بلکہ پتہ ہوتے ہوئے بھی گناہ کو بطور فخر کیا جا رہا ہوتا ہے اور اعلانیہ کا بھائی دیکھو میں نے فلان کو دھوکہ دے دی بھائی دیکھو میرا بچہ جو ہے نا وہ ایک ڈیفیکٹیڈ نوڈ مارکیٹ میں چلا کے آگیا یعنی گناہ کو ہم نے جو اختیار کیا اپریسیشن اپریسیش کیا جا رہا ہے اور اس کو بطور فخر اور تفاخر اپنے ساتھ اسے جوڑا گیا ہے اور نیکیوں پر شرمندگی یعنی اچھے کام پر شرمندگی محسوس کریں گے کوئی مولوی نہ کہہ دے کوئی یہ نہ کہہ دے اور برائی فخر بن گئی اسی دور میں تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا جب this is something which is better than nothing بطور خاص یہ جیسے علاوہ صاحب نے بات کی ہمارے والدین پر اس پر جو ہے نظر کرنی چاہیے غور کرنا چاہیے اگر کسی نوجوان بچے کو اللہ حرم بلیزت نماز کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ اگر پانچ وقت ہے نماز کے لیے مسجد جانا شروع کر دیتا ہے تو باقی لوگ تو دوستہ باب یا اس کے یار تو دور رہے ماں باب اسے تعالی دینے لگتے ہیں کہ بھائی تجھے خیر تو ہے آج کل کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے یعنی اللہ رسول کا نام لینا بھی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے نہ جانے کیا جنا اتنا کنجسٹڈ ہو گیا آج ہمارا اور اس نیکی کو ہم فخر کے طور پر ذکر کرتے مرائی کو فخر کے طور پر اور نیکی کو چھپا چھپا کر کے یار لوگ پتہ نہیں کہیں کہ جناب یہ صوفی ہوگا یہ مغلوی صاحب ہوگا در حقیقت ہمیں اس بات کو ہمیشہ محلوز خاتر اور بندے نظر اگنا چاہیے کہ آقا کائران صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بندہ صبح و شام مجھے پکارتا رہے تمہارا رب تم سے جتنا بھی ناراض ہو جتنا بھی ناراض ہو لیکن تم مانگ اسی ذات سے رہے ہو اللہ رب العزت بلاخر تمہاری جانب نظر رحمت فرما دے یہ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے اس نے رب سے معافی مانگی فرمایا کہ تیری معافی قبول نہیں کچھ دن گزرے اس نے پھر معافی مانگی رب نے جواب دیا کہ تیری معافی قبول نہیں اس نے پھر معافی مانگی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے جبعہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اس کو ایک دفعہ دھتکارا دو دفعہ دھتکارا ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی اور کے پاس چلا جاتا بگر یہ پھر بھی یہی رہا میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں میں نے اس کی توبہ کو قبول بس جڑے رہنے کی عادت اور کوشش کی جائے جب جڑے رہیں گے تو کبھی تو اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ ہم گناہ گاروں کے لئے بس ایک جملہ میں کہوں سنان بھائی کہ درخت کو پانی دیتے رہیں گے پودے کو تو درخت بنے گا بنے گا اپنی نیکیوں کو پانی دیتے رہیں اور کنٹینیو رکھیں اس کی آپ یاری تو پھر رب کے ذمہ ہے تم پانی تو دے دو اور خوبصورت بات اور میں exactly this is something جس کے لئے میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ یہی یعنی کہ at least آپ رب سے جڑے تو رہیں رب کو وہ کتنا call call تو کرتے رہیں اس کو پکارتے تو رہیں اس سے معافی تو طلب کرتے رہیں وہ ایک دن فرشتوں کو جمع کرے گا اور سب فرشتوں سے کہے گا یہ میرا بندہ جسے میں جو بار بار میرے پاس آنکے معافی مانگتا ہے اس کا معافی مانگنا مجھے بہت پسند ہے اس کا دعا مانگنا مجھے بہت پسند ہے جاؤ تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کیا سب سے بہتر دوست اللہ ہے اسے دوست بنائیں پھر دیکھیں کہ وہ دوست جو آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا انفیکٹ وہ خود کہتا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونے ایک بار سچے دل سے معافت سے پیار سے بناوٹ سے نہیں صدق دل سے اپنا ایک سچا پکا پختا دوست تسلیم کر کے اللہ رب العزت کو پکار کے دیکھیں دیکھیں اس کی عطاؤں کی بارش آپ گن نہ سکیں گے اتنے کرم کرے گا آپ پر ایک وقف کے بعد ہوتی ہے ملاقات پرگرام حشت بائشت میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پرگرام حشت بائشت میں میں ہوں آپ کا میزبان صحیح سلمان گل لاس سیگمنٹ ہے بہت اچھی امدہ گفتگو کی ہے علماء کرام نے ماشاءاللہ اور بابا فرید کے ملفوظات ہیں اسرار العلیہ کی ایک مجلس ہے خواجہ بدر الدین اسحاق ظاہر یقین تھی جواہرات جب زبان مبارک سے ان کی جاری ہوا کرتے تھے تو یہ شاگرد بھی ظاہر عظیم علیاء کاملین میں سے تھے اسے ہرگز ہرگز اس کا زیانہ ہونے دیتے تھے بلکہ انہیں رقم بند کیا کرتے ہیں اور آج ہمارے سامنے ہیں اسی میں سے ایک گوشہ میں پیش کروں خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی کسی مقام پر نہ پہنچے گا صحبت سالے تورہ سالے کنت کے بعد اقبال کی وہ بات آتی ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں کیوں ان کی خدمت کرنی ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں کیا فرمائی گا اللہم صاحب یقیناً اہلِ ظاہر اور اہلِ باطن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اہلِ ظاہر پر اگر نظر رکھی جائے تو وہ ہماری طرح بولتے بہت ہیں باتیں بہت کرتے ہیں اور ان کی گفتگو جو ہے اپنے تمام ظاہری تقاضے بھی پورے رکھتی ہے آیات بھی احادیث بھی سب وہ بظاہر کمپلیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ادا کیا مگر وہ ایک اہلِ ظاہر ہیں جو صرف قال تک ہی پہنچتے ہیں جو صرف ظاہر تک ہی پہنچتے ہیں اور یہ حال کی بات کر رہے ہیں کہ ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بولتے بہت کم ہیں پہلے لوگ آیتیں زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ قاری ہوتے ہیں یہ دوسرے لوگ خود قرآن ہوتے ہیں علامہ اقبال نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے یہ فرق ہے کہ ایک قاری ہوتا ہے ایک قرآن ہوتا ہے تو حضرت بابا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا حقیقت میں اس تک پہنچ جا نسبتِ صالح راہ صالح کنن اگر آپ صحبتِ صالح توراہ کسی کی آپ صالح کی صحبت میں بیٹھیں گے خدا آپ کو بھی صالح بنا دیں آپ طالح یعنی یہاں ان کی خدمت کرے گا سے کیا مراد ہے اس کی خدمت میں پہنچنا اور جو وہ کہیں اس کو لے لینا جو وہ کہیں اسے قبول کر لینا اور ان کی مجلس میں صرف بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں کیا جاتا ہے سبحان اللہ کیونکہ اہلِ ظاہر جب بات کرتے ہیں تو اعتمال ہوتا ہے کہ یہاں سے داخل ہوئی اور یہاں سے نکل گئی مگر یہ جو اہلِ باطن ہوتے ہیں یہ جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ کروس نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ سیدھ انسان کے دل میں اترتی چلی ہے اچھا ریزن ہے کہ اس کے بہائنڈ سین ان کی کئی برس کی ریاضت نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مجلسیں ہیں بابا صاحب کی یہ کس نے ہم تک پہنچائی ہیں خواجہ بدر الدین اسحاق ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے حضرت سابر کلیر ہے اچھا ان تین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ بڑے لوگ تھے کے نہیں فرمایا نا بڑا آدمی بن جاتا ہے جب یہ تینوں بڑے آدمی ہیں تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ بدر الدین اسحاق کیوں بڑے بنے نظام الدین اولیاء کا زمانہ کیوں مطرف ہے تو ہر ایک یہ کہے گا کیونکہ یہ خواجہ صاحب کی خدمت میں رہتا ہے یہی تو بات ہے کہ خواجہ صاحب کی خدمت ہی تو تھی جنہوں نے ان تینوں کو بڑا بنا دیا ہزاروں کو بڑا بنا دیا اور جو ان کا حال تاری ہے نا اسی کے مطابق بابا صاحب جبکہ آپ کی میں انٹرپ کروں گا ایکسٹرنل ریسورسز کو جتنا چاہیں استعمال کر لیں خادم خادم ہی رہتا ہے اور یہاں کسی قطب کی خدمت سے خطب بن جاتا ہے خطب بن گئے آپ دیکھیں تو یہ خواجہ صاحب کا فرمانہ ہے کہ جب آپ کسی سولے کی مجلس میں بیٹھیں گے تو جب آپ پر اکس پڑے گا ظاہر بھی پڑے گا اور باطن بھی پڑے گا ظاہر بھی بدل جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے نا سفر عجرت میں وہ چادر ایک ہی ہے جس میں دونوں ہیں وہ چھتری ایک ہی ہے ساتھ ساتھ تو جب مدینہ شریف میں پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پر حضور کے چہرے کا اتنا اکس جو ہے وہ پڑ چکا ہے کہ اب اگر ابو بکر صدیق کے چہرے پہ بھی نظر جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے مصطفی آرہے تو یعنی یہ جو ایک قریب کی مجلس ہے یہ اکس آپ کو ظاہر کا بھی دے رہی ہے آپ کے دل کو بھی بدل رہی ہے اور سلمان جس کا دل بدل گیا نا وہی بڑا آدمی ہے کیا خوبصورت بات علامہ صاحب قبلہ یہ شیئر کرتا ہوں آپ سے پھر اس پر کچھ ارشاد فرمائیں اور ناظرین بھی سنیں گے انشاءاللہ خواجہ بدردین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ کی دست بوسی کا شرف حاصل ہوا تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے درویش جس نے سعادت حاصل کی وہ خدمت سے حاصل کی کیونکہ دین و دنیا کی نعمت والدین مشایخ اور پیروں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کے بعد فرمایا جو شخص سات دن والدین مشایخ اور پیروں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام عامال یا اس کے عامال نامے میں سات سو سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور جو قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اللہ اکبر کبیرہ علامہ صاحب لیکن اس کانٹیکس میں کی ذرا اشارتان میں کہوں گا کہ بعض اوقات پیرانے ازام جو نا والدین کی خدمت سے منعرف کر دیتے ہیں مندے کو تو وہ پیر سب کچھ وہ کل ہو جاتا ہے اور والدین اور یہ وہ بڑے بڑے انٹرپشن کا شکار ہے ہماری روٹین لائف کیا فرمائیے گا ذرا ایک پیرلل میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تو بیلنس میں آپ ذرا میسیج بھی دے دیتے ہیں نا آپ حضرات وہ بھی دے دیجئے اور یہ آپ کے سامنے نصیحت موجود ہے بابا فرید کی سلمان بھائی سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ جو حقیقی شیخ ہوگا جو حقیقی مرشد ہوگا وہ اپنے ماننے والے کو ہمیشہ ہر فرد کو اپنے منصف کے مطابق رکھنے کی نصیحت کرے ٹھیک ہے اور کبھی بھی وہ اس بات کی کوشش یا تگدو نہیں کرے گا کہ یہ شخص محض میرے پاس ہی بیٹھا رہے کسی اور کے پاس نہ جائے وہ چونکہ اس بات سے بے نیاز ہوتے وہ بات سے اتنا جانتے ہیں کہ جو آیا ہے چاہے پہلی دفعہ آیا ہے یا چاہے یہ سووی دفعہ آیا ہے لیکن آ گیا ہے تو اب کچھ لے کر جائے گا یہ ضرور ہے کہ جو جو وہ آتا رہے گا وہ قربتیں بڑھتی چلی جائیں گے اور پھر وہ نظر جب پڑھتی رہے گی تو پھر وہ عکس جمال کی صورت میں وہ عکس برکت کی صورت میں وہ عکس رحمت کی صورت میں آنے والے کو نصیب اور محصر ہوتا رہے خدمت کی بات ہوئی مجھ سے قبل بھی سوال میں خدمت کی بات کی گئی تھی اور یہاں پر مشاہیخ کو ہم مرشید ہی کے معنی میں لے لیں یعنی بزرگ اور ایک مقدس ہستی جو مرشید اور مشاہیخ ہیں یہ ایک اور دوسرے والدین ہیں آپ یہ جان لیجیے کہ یہ دونوں ہستیاں ان دونوں ہستیوں کو ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑا اور بہت ہی اہم مقام اور منصب حاصل ہوتا ہے ان کا ایک امپارٹنٹ رول ہے بالکل والدین جو ہیں وہ آپ کو جسمانی اعتبار سے تقویت اتا کرنے کے لیے آپ کی تربیت اور پروریش کرتے ہیں اور جو مشاہیخ ہیں جو آپ کے مرشید ہوتے ہیں وہ مرشید آپ کی روحانی تربیت اور اس کی پروان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یوں سمجھ لیجیے کہ یہ دونوں ہستیاں ایک فرد کے لیے لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں اگر آپ کا ظاہر بہت اچھا ہو باطن میں کچھ نہ ہو تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر باطن پاکیزہ ہو جائے تو پھر وہ ظاہری خد و خال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں جس کا باطن درست ہو جائے پھر وہ کبھی بھی اپنے مرشید اول یعنی والدین سے روح گردانی نہیں کرتا کیونکہ دل جو زندہ ہے دل جو روشن ہے جو دل روشن ہو تو پھر اس روشن دل میں ماں باپ سے بڑھ کر کس کی حسیت اور وقار ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو والدین کی جو عزت جو تقریم جو احترام ذکر فرمایا کسی دین اور مذہب نے اتنی نہیں فرمائی جسے خود حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاف فرمائی حضور کی رضائی والدہ آ جائے کائنات کے تاجدار اپنی کملی اتار کر ان کے لئے مسند بنا دے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کہ ماں کو بازار میں بیچا جاتا ہے ترکے میں تقسیم کیا جاتا ہے اس ماں کی عزت اور شان کو جب ذکر فرما رہے ہیں تو حقہ کائنات نے اتنا مقام اور مرتبہ دے دیا کہ ربز الجلال کی جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا اور والد کی عزت اور شرف اور مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کر دیا فرمایا کہ جب اولاد کے لئے باپ دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا تو اب وہ دعا کب مانگے گا جب آپ خدمت کریں جب ان کی اتحاد کریں گے جب ان کی تعظیم کریں گے جب ان کی تحقیر اور فرما بہداری کریں گے آپ کے والد آپ سے راضی ہیں اور والد آپ کے لئے ہاتھ اٹھا دے تو وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی باعزید بستامی کو تو آپ جانتے ہی ہیں باہر سے اجازت لے کر چلے گئے تھے اور جب واپس آئے تھے تو ماں کیا دعا مانگ رہی تھی ماری تعالیٰ میرا بیٹا تیری تلاش میں نکلا ہے تو اسے اپنی معرفت عطا کر دے جناب باعزید سمجھ گئے جس رب کو میں سہراؤں میں بیابانوں میں تلاش کر رہا تھا وہ تو میری ماں کی دعاوں میں پڑھا تو اس لئے ان بشائق کے جتری خدمت کریں گے اتحاد کریں گے ان کے نقوش پاک کو اختیار کر کے انہیں راضی کریں گے اس رضا مندی کا نتیجہ نکلے گا جب یہ ہمارے لئے دعایں کریں گے تو وہ دعایں اللہ رب العزت کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیں گی اور پاری تقدیر کے فیصلے انہی دعاوں کے ذریعے سے بھائی عزید بستامی کی بات کی اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ حضرت ویسے قرنی بھی جس مقام پہ پہنچے ہیں یعنی آپ نے شروع میں جملہ کہا نا کہ پیر اب چاہتا ہے کہ والدین کی بھی خدمت نہ رہی اور حضور جو مرشد عالم ہیں قبلہ عالم ہیں انہوں نے ویسے قرنی کو اس کے باوجود کہ وہ حضور تک نہیں پہنچے اپنی ماں تک رہے والدہ کے پاس رہے حضور نے ان کو اضافی سٹیٹس دیا اضافی کہ جاؤ اس سے دعا کراؤ میری پوری امت کے لیے جو ماں کی خدمت میں رہتا ہے نا وہ مقبول الدعا ہے جس نے ماں باپ کی خدمت کی اللہم صاحب نے اتنی پیاری بات دی ہے ہم باہر تلاش کرتے ہیں خزانہ گھر میں ہے ویسے قرنی نے اپنے گھر سے سب کچھ پایا ماں کی دعاوں میں سب کچھ پایا رسول اللہ نے مثالیں دی پھر وہ ایسے قرنی کی بہت شکریہ دونوں کا آپ حضرات تشریف لائے آج بھی ناظرین اکرام میں تحدیث نعمت کی لئے ارز کرتا ہوں مجھے اپنے شیخ کی یاد آگئی علامہ شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی ایک موقع پہ میں نے دیکھا جو پیر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور والدین کی فرما برداری کا ذکر ہو رہا ہے ایک موقع پہ میں نے دیکھا ایک بہت عظیم بزرگ ہستی وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالی ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے وہ بہت اسرار کے ساتھ نماز جمعہ کے بعد نورانی میاں کو اپنے گھر پر جانے کے لئے دعوت دینے لگے بہت اسرار کیا بے حد اسرار کیا نورانی میاں نے ایک ہی انہیں ریزن دیا اور یہ کہا کہ جب میں یہاں موجود ہوتا ہوں کراچی میں ہوتا ہوں تو میں نماز اثر کے بعد اپنی والدہ کو قرآن مجید فرقان حمیر سناتا ہوں سرہانے بیٹھ کر اور اس معاملے پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا جب بھی میں یہاں ہوتا ہوں میں یہاں سے پیر کا اور ان کا اپنی والدہ کا احترام کا ذکر کروں نورانی میاں کا یہ ایک بات ہے میں ضرور ذکر کروں آپ نے کہا نورانی میاں نے کسی سے پوچھا بھئی کہاں رہتے ہیں تو کہا کہ میں فلان جگہ پر رہتا ہوں اور بلکہ خود نورانی میاں سے کسی نے کہا کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں آپ نے فرمایا والدہ میرے ساتھ نہیں رہتی میں والدہ میں والدہ کے ساتھ رہتا تو ہم نے ہم نے الحمدللہ دیکھیں آج بھی درست مشایخ بھی موجود ہیں لیکن دیکھیں یہ پیمانہ ہے یہ پیمانہ ہے کہ آپ پریکٹیکل لائٹ سے سمجھیں گے سامنے والی شخصیت کو تو یہ ایک تاثر حضرت کا مجھے واقعہ بالکل بہے نہیں یہی بات ہو رہی تھی مجھے یاد آگیا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کے محملات میں الحمدللہ صبح و مسحہ اپنی والدہ کو رازی رکھنے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں کیا مقام دیا کہ جب ان کا وسال بھی ہوا تو اپنی والدہ ماجدہ کے قدمین میں انہیں مدفن نصیب ہوا جبکہ وہ ظاہری طور پر ممکن نہ تھا مگر دیکھیں اللہ کا فضل شامل حال ہوا اور آج وہ اپنی والدہ کے قدموں میں آرام فرما ہے ناظرین اکرام اسپیشلی ینگسٹرز جنت میں موجود ہے کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور وہاں کے قدموں تلے مدفن ہے اللہ تعالی قائد ملت اسلامیہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں یہ ہے رول موڈل یہ ہے ایک خوبصورت ایکزمپل اسی کو پیش نظر رکھیں اپنے والدین کو رازی رکھیں پیران اعظام کی تقریم کریں قرآن و سنت پر عمل کریں کم بیک ٹو قرآن کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میزبان سے یہ سلمانگل کو اجازت دیجئے نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر کسی ولی کامل کے مجلس کے عذکار ہوں گے ہم ہوں گے آپ ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سمجھیں ہدایت ہی ہدایت ہوگی نصیت ہی نصیت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد مانی را مانی شہنے دیگر مرد مانی را مانی شہنے دیگر مجھے